جب بھی بچھائی وقت نے شترنج کی بسات پیدل کو شاہ شاہ کو پیدل بنا دیا کہتے ہیں کہ زندگی کے سہ اور مات کے کھیل شترنج میں اگر وقت ساتھ نہ دے تو انسان بادشاہ سے پیدل یعنی پیادہ بن جاتا ہے اور وقت کا ساتھ ہو تو پیادے سے وادشاہ بن جاتا ہے کچھ ایسے ہی تانے بانے سے رچی ہوئی داستان ہے مشہور ریسلر سوشیل کمار کی سوشیل کمار سولنکی کا جن 26 مای 1983 کو دلی نظفکڑے لاکے کے گاؤں باپ رولا میں ہوا تھا انہوں نے 14 سال کی عمر سے ہی کشتی جیسے کھیل میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا 76 سال اسٹیڈیا میں گروہ ستپال سے کشتی کے دعو پیس سیکھے انہوں نے سال 2008 کے بیجنگ اولمپک میں برانز میڈل جیتا اور لندن اولمپک 2012 میں گولڈ میڈل حاصل کیا سال 2010 میں دلی میں ہوئے کامن ویلت گیمز میں وہ سب سے زیادہ شہرت حاصل کرنے والے ریسلر بنے اس طرح شوشیل کمار نے ساری دنیا میں وطن ہندوستان کی شہرت کا پرچم لہر آیا ہمارے وطن ہندوستان کی سرکار نے انہیں سال 2005 میں رجنابار 2009 میں راجیب گاندی کھیل رتن اور سال 2011 میں پدم سری جیسے آوار سے نوازا اس طرح وہ ہمارے دیش کے مشہور و معروف کشتی کے سلطان بن گئے اب وقت کے ساتھ ساتھ پانسہ پلٹ گیا ہے اور 76 سال اسٹیڈیم میں ساگر تھنکڑ قتل کے سنگین جرم میں پولیس حراست میں ہیں اس سے ان کے چاہنے والوں کو ایک گہرہ صدمہ پہنچائے اور کشتی جیسے کھیل پر ایک بدنما داغ لگا ہے شکریہ